تاج شریعہ کو دیکھو بووی لا جواب اور تاج شریعہ کے والد بووی لا جواب آپ کی والدہ بووی لا جواب ارے بیٹا تاج شریعہ ہے نانا مفتی اعظم ہند ہے اور دادا آلہ حضرت ہے ارے جب دادا آلہ حضرت ہو نانا مفتی اعظم ہو تو بیٹا تاج شریعہ کیسے نہیں ہو سبان اللہ سبان اللہ کیا بات ہے حضرت سبان اللہ سبان اللہ جواب نہیں ہے قریصہ سبان اللہ سبان اللہ 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 بارش کے لئے آپ بیٹھ سکتے ہیں جی سبان اللہ ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں اللہ سبان اللہ بابا بی با تاجو شریعہ کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو ان کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو ان کی رفت دیکھنا چاہتے ہو دیکھو میرے تاجو شریعہ پول کاتا گئے کہاں گئے پول کاتا پول کاتا وہاں پر میرے تاجو شریعہ نے دو دن قیام فرمانے کے بعد میں تاجو شریعہ جب وہاں سے چلے بریلی شریف کے لئے روانہ ہوئے کہاں سے کہے کتا تھے بریلی شریف کے لئے روانہ ہوئے تو جب آپ وہاں جن کے یہاں رکے ہوئے تھے وہاں سے چلے تو آپ نے اپنے چہیتے جو آپ کے ساتھ بریلی کے حضرات تھے ان افراد سے فرمایا کہ کوئی چیز آپ بھول تو نہیں گئے جب وہاں سے چلے بریلی شریف آنے کا ارادہ ہوا کلکتہ ائرپورٹ بہاں پہنچے تب آپ نے گھر سے نکلتے وقت اپنے مریدوں سے فرمایا کہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گئے تو جو آپ کے ساتھ نہ مولانا لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں حضرت کوئی چیز نہیں بھولے ہیں پھر گاڑی چل دی وہاں سے آدھے راستے آگئے پھر میرے تاجو شریعہ نے فرمایا سب چیز چیک کر لو کچھ رہ تو نہیں گیا ہے پھر ان حضرات نے عرض کیا نہیں حضور کچھ نہیں رہ گیا ہے سب چیز چیک کر لیں پھر کچھ آگے بڑے جب ائرپورٹ قریب آنے والا تھا پھر میرے تاجو شریعہ نے فرمایا دیکھو پھر دوبارہ چیک کر لو کچھ رہ تو نہیں گیا ہے تو ان لوگوں نے عرض کی حضور کچھ نہیں رہ گیا ہے تو تاجو شریعہ فرماتے ہیں اگر کچھ نہیں رہ گیا ہے تو پھر ٹکٹ کہاں ہے جب کچھ نہیں رہ گیا ہے باقی ہیں جہاں آپ آگئے وہ آنے کا سفر ایک گھنٹے کا جتنی آگئے آپ آگئے اب غلام نے عرض کیا حضور کیا کہا گھر جاؤ ٹکٹ لے کر کے آؤ کہا ہوای جا چھوٹ گیا تو کہا اختر رضا بولتا ہے تم ٹکٹ لے کر کے آؤ کون بولتا ہے اختر رضا بولتا ہے تم ٹکٹ لے کر کے آؤ اب وہ مریدین ان کے مرید کے یہاں کولکاتا میں جس جگہ رکے تھے وہاں پہنچے ٹکٹ لیا ٹکٹ لانے میں کم سے کم ڈیر گھنٹا ہو گیا ڈیر گھنٹے کے بعد میں جب تاجو شریعہ کے پاس ساتھ میں ائرپورٹ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں جس پلین کا ٹکٹ تھا وہ پلین دو گھنٹا لے ٹھو گیا ہے بس ہم خدا کی جب ہو آلہ حضرت کا بیٹا اپنے لیے دو گھنٹے کے لیے ائرپورٹ پر ہوای جاز روک سکتا ہے تو وہ پرلین میں رہ کر کے انگلے گار مسلمانوں کو بھی دیکھ سکتا ہے نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت حسنہ کے آلہ حضرت کرامت تاجو شریعہ کرامت تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ عینق ساغر فائز کا دریہ حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب دبلہ سبان اللہ سبان اللہ یہ میرے تاجو شریعہ کی شان ہے اور یہ تو تاجو شریعہ کی شان یہ تو ہوائی جاز کا رہا اب ذرا ٹرین کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا آلہ حضرت کا واقعہ کہ آلہ حضرت جب اس ٹیشن پر تھے تو اس ٹیشن پر آپ نے نماز کی نیت مان دی تو جو ٹرین جانے والی تھی وہ آلہ حضرت کی نماز دیکھ کر کے رک گئی یہ میرے آلہ حضرت کی شان ہے اب ذرا ان کے پوتے کی شان دیکھو سبحان اللہ ان کے لختے جگر کی شان دیکھو حضور تاجو شریعہ بریلی سے پہنچے شایجاپور شایجاپور آپ نے مغرب کی نماز ادا کی پھر شایجاپور سے چلے لکھنوں پہنچے لکھنوں جب آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا مجھے استنجا کرنا ہے آپ کے مریدوں نے استنجا کر آیا پھر اس کے بعد میں فرمایا مجھے وضو کرنا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے آپ نے جیسے ہی وضو کر لیا ٹرین چلنے لگی جیسے ہی وضو کیا ٹرین چلنے لگی تاجو شریعہ نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے نماز پڑھنا ہے مجھے عشاء کی نماز ادا کرنا ہے مسلح بچھاؤ مرید نے ارز کیا اس نے ٹرین چل رہی ہے کہا آلہ حضرت کا بیٹا بول رہا ہے مسلح بچھا دو جیسے ہی ان مرید نے مسلح بچھایا اور تاج و شریعہ کا قدم مسلح پر آیا چلتی ہوئی ٹرین رک گئی قسم خدا کی یہ میرے تاج و شریعہ کی شان ہے ارے جب بھرے لی کے آلہ حضرت کے پوتے کے لیے ٹرین رک سکتی ہے ان کا یہ مقام ہے تو اندازہ لگاؤ خود آلہ حضرت کا کیا مقام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ جواب نہیں ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہند کے دور میں حضور مفتی اعظم ہند دنیا سے رخصت ہوئے جب حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا تو لوگوں نے اوبجیکشن اٹھایا لوگوں نے یہ کہا کہ اب ان کے بعد میں ان کا جانشین کون بنے گا ان کے بعد میں ان کا جانشین کون ہوگا تو حضور مفتی اعظم ہند جب ایک فتوہ برے لی شریف سے شائع ہوا جس فتوے کو نسبندی کا فتوہ کہا جاتا ہے جو پوری دنیا کے لوگوں نے اس نسبندی کو جائز کر دیا لیکن مفتی اعظم ہند نے اختر رضا کو حکم دیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند نے فتوہ دیا بے شک اس فتوے پر مہر مفتی اعظم ہند کی تھی لیکن مسلمانوں جانتے ہو وہ نسبندی کا فتوہ لکھنے والا کون تھا جانتے ہو اس کو لکھنے والا کون تھا اس کا لکھنے والا کون تھا تمہیں پتا ہے تو پتاتا ہوں میں کہ اس فتوے کو لکھنے والا کوئی اور نہیں جانتے ہو نے حضور مفتی اعظم ہند یعنی ہمارا تاج و شریعہ تھا تاج و شریعہ حضور مفتی اعظم ہند نے تاج و شریعہ کو حکم دیا اے اختر رضا فتوہ لکھو اختر رضا نے فتوہ لکھ دیا مفتی اعظم ہند نے محل لگا دی حکومت آئی کہاں مولانا فتوہ بدل دو لوگوں نے فتوہ بدل دیا ہے وہاں بھی بدل دیا گیا وہاں سے بھی مل گیا وہاں سے بھی مل گیا تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا اے حکومت والو اے نیتا جی یہ بریلی ہے بریلی یہاں پر فتوے نہیں بدلتے ہیں ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کو بدل دیا جاتا ہے اے با سبان اللہ اے با با یہ بریلی یہاں ضرورت پڑھنے پر فتوے نہیں حکومت بدل دی جاتی ہے یہ زمانہ میرے تاج و شریعہ کے دور میں بھی آیا بس لاشت بار تاج و شریعہ کے دور میں کیا آیا ایک راشتے گان ہے جس کو بچے سکول میں پڑھتے ہیں وہ جنگڑ من ادنائیت وہ کئی کفریات کلمیں ہیں اس میں کئی کفری کلمیں ہیں جب حکومت نے کہا کہ اس کو ہر مدرسے میں رائچ کیا جائے اس کو ہر مدرسے میں پڑھا جائے تو جو پیسوں کے بھاہو بکنے والے مولوی تھے وہ بک گئے لوگوں نے اپنے اپنے مدرسوں میں وہ راشتے گان پڑھوانا شروع کر دیا لیکن وہرے میرے تاج و شریعہ تیری عظمتوں کو سلام باہر میرے تاج و شریعہ تیری رفتوں کو سلام باہر میرے تاج و شریعہ تیری بلندیوں کو سمو سلام تاج و شریعہ نے اپنے بیٹے اسجد رضا کو بلایا اور کہا بیٹے فتوہ لکھو کہ یہ راشتے گان پڑھنا چائز نہیں ہے قسم خدا کی پوری ہندوستان کی خانکائیں خاموش دیں اگر کوئی چواب دینے والا تھا تو کوئی اور نہیں اگر چواب دینے والا تھا تو وہ میرا تاج و شریعہ تھا سبان اللہ تاج و شریعہ نے اسجد رضا سے فتوہ لکھا کر دنیا کو یہ بتا دیا اگر اختر رضا کے بعد میں کوئی جانشین ہوگا اگر اختر رضا کی مسنت پر کوئی بیٹنے والا ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا اسجد رضا ہوگا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بھی بھی سبان اللہ سبان اللہ ان کی عظمتیں ان کی رکھتیں ان کی بلندیاں اللہ رب العزت نے ان کو محبوبیت کا درجہ دے دیا اللہ رب العزت نے کیسی محبوبیت کا درجہ دیا حضرت امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تو ہمارے جنازے کریں گے حضرت امام احمد بن حمل فرماتے ہیں ہمارا فیصلہ تو ہمارے جنازے کریں گے چاہ فیصلہ تو تاج الشریعہ کے جنازے نے کر کے دکھا دیا اور کیسے دکھا دیا لوگ بہت اکھٹا رہے نیتا لوگ بادشاہ لوگ کہ کروڑوں لوگوں کو اکھٹا کر دیا جائے اعلان پر اعلان لیکن قسم خدا کی کوئی گھٹا نہ کر پایا اور کرتا بھی کیسے قسم خدا کی حضور تاج و شریعہ امام احمد بن حمل نے فرمایا ہمارا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے قسم سے تاج و شریعہ گئے اور تاج و شریعہ کے جنازے میں پھیلنے گھٹا ہو کر کے بتایا یہ جانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے اگر جانے والا کوئی ہے تو وہ سچا عشق رسول ہے یہ عشق رسول کا جنازہ ہے حضور تاج و شریعہ سچے عشق رسول تھے اور آپ کا یہ پیغان تھا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فیدا کر دے اور قسم خدا کی نبی کی یہ شان ہے نبی کی عظمت ہے آلہ حضرت کے شہزادے اختر رضا مکتے ہوئے کہتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر مرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ قسم خدا کی جب بھی تاج و شریعہ نے دیکھا تو وہ مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا سبان اللہ سبان اللہ تو مصطفیٰ کی سنتوں کو دیکھا اللہ رب العزت ہم سب کو حضور تاج و شریعہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں نے کہا اس میں گلتیاں میں توبہ کرتا ہوں استغراللہ ربی من کلی زنبی بات بلائی